موسیقی در در بڑے سائس کے پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز کو آپ نے براؤن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائس کے پیاز ہے تو آپ 3 سے 4 دن بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کا کلر خوبصورت سا چینج ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس میں شامل کر دیں گے قیمہ جو ہے وہ میرے پاس کچھا پڑا ہوئا ہے اور یہاں پر چولے کی فرام کو میں نے تھوڑا سا سلو کر دیا تھا پیاز جو ہے وہ جل نہ جائے جی تو اب میں کیمہ میں شامل کروں گے آدھا کلو کے پاس میرے پاس کیمہ پڑھا ہے بی فرہ میں نے کیمہ لیا تھا آپ مٹن کا چکن کا جو بھی لینا چاہیے آپ لے سکتے ہیں جی تو کیمہ ڈالنے کے پاس اچھے طرح سے آپ نے کیمہ کو فرائی کرنا ہے کیمہ کو بول وغیرہ میں نے بلکل بھی نہیں کیا تھا اچھے طرح سے واش کرکس کا پانی چھان لیا ہے اور یہاں پہ آپ نے چولی کی فلیم ہائی کر دینی ہے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ فوراں سے پانی چھوڑ دے گا تو آپ نے اتنا اس کو فرائی کرنا ہے کہ یہ پانی اس کا سموگ جائے اور اویل اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اور میں اس کو مزید اس کی بھونائی کر رہی ہوں اچھے طرح سے میں اس کو ساسٹ مکس کر رہی ہوں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اویل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے جو کیمہ میں نے ڈالا تھا وہ اچھے طرح سے فرائی ہو گیا ہے اور بہت مزید کی خوشبو آ رہی تھی اس پانی پہ تھوڑا سا میں نے نمک ایٹ کرتی تھا آپ چاہیں تو نمک ایٹ کرتے نہ چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس میں ہم کون کون سا مسالے چاہیے ڈالیں گی میرے پاس تمام مسالے پڑے ہوئے ہیں پیسا ہوا دھنیا ہے بریانی مسالہ اس کے علاوہ نمک کٹیو لال میرچ حلدی اور گرم مسالہ یہ تمام مسالے میں نے ٹیسٹ کے بابر لیئے ہیں لال میرچ پوڈر وغیرہ اس پہ میں بلکل بھی نہیں ڈالوں گی فلیور کے لیے میں بریانی مسالہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور میں نے جو ہے وہ گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کی ہے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو پھر آپ نے پیسا ہوا گرم مسالہ نہیں ڈالنا پیسا ہوا گرم مسالہ اس وجہ سے میں نے شامل کیا ہے کیونکہ بریانی مسالے میں بھی چیزیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جی تو اچھی طرح سے اب آپ نے مسالہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے کیمی کی بھونائی کر رہی ہے اچھی طرح سے بھونائی ہونے کے بعد اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کر دیں گی ٹیماٹر جو ہے وہ میں نے تین سے چار عدد لیے تھے اور ٹیماٹر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی یہاں چولی کی فلم کو نوربر کرتے ہوئے اس کو میں مکس کر دوں گی اور تب تک آپ نے اس کی بھونائی کر رہی ہے کہ جب تک ٹیماٹر سوفٹ نہ ہو جائیں جی تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جو کیمہ ہے اس کو بوائل کر کے ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو کیمہ بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ میرے طریقے سے بنائے گا آپ یقین کریں کہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے ٹیماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جی تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی آپ یقین کریں کیمی کی ہماری بو نائی ہو گیا اور کیمہ چی طرح سے گل چکا ہے کیمہ گلتے بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا اب میں اس میں شامل کر دوں گی پانی تین گلاس میں بس چاول تھے جن کو پچیس سے تیس من پالے میں نے بھگو دیا تھا اور اب میں اس میں پانی شامل کروں گی چار گلاس چار گلاس پانی ڈالنے کے بعد چولے کی فریم کو ہائی کر دیں گے اور اس کا بوائل لینے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ پانی کو اچھی طرح سے بوائل آجائے پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول میں نے اچھے بات سماتے والے چاول لیتے ہیں ہمیشہ ہی در آپ کو بتا دوں کہ میں نے چاول کو پچیس سے تیس من پالے بھگو دیا ہے اور جیسے ہی پانی کا بوائل آئے گا تو ہم چاول کا پانی نکالیں گے اور چاول اس میں ایٹ کر دیں گے جی تو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ میں نے چاول کا پانی چھان لیا ہے اور چھانے کے بعد اب ہم چاول اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ چاول ڈالنے کے بعد بلکل حل کے ہاتھ سے اپنے چمچ چلانا ہے بلکل سلو اور اسی کے ساتھ میری آپ سبسٹر ریکویسٹ ہے جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے جی تو اچھے طرح میں نے اس کو مکس کر لیا ہر دھنیا میں اس میں شامل کر دوں گے سٹارٹ میں میں نے ہر دھنیا نہیں ڈالا ہر دھنیا ڈالنے کے بعد دوارے سے تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گے اور دم کے لیے رکھ دوں گی اچھی آزان کی بھی آواز آ رہی یہ آزان ہو رہی تھی دم پہ رکھ دوں گی تقریب 15 سے 20 منٹر کے لیے پھر 15 سے 20 منٹر بعد میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو ہماری ریسیپی بلکل تیار ہوگی ہے درمیان میں تھوڑا سی لائٹ چلی گی تو جو سے ویڈیو میں نے اینڈ والی نہیں بنائی تو پلیٹ میں سب کر کے میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری آیا کیمہ پلوکی بلک ایسے لگ رہی ہے بہت مزور بہت آسان دل کے سامنے میں نے اس کو بنایا آپ یقین کریں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس پر بتانا ہے کہ آج کے لیے ریسیپی آپ کو کسی لگی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس رو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور نوریسیپی کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیتے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ